مومنوں کی ہے مام حضرت عائشہ عورتوں کی ہے شام حضرت عائشہ سرکاری کی جان حضرت عائشہ ہے خدا کا بیان آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مدین الحق اسامہ کانپوری صاحب صدر جمیت علماء اتر پردیش وقاضی شہر کانپور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی لو لا اسمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتکلم بهذا سبحانکا هذا بہتان عظیم وقال تعالی استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواه ما ليس لكم به علم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمِ فَقَالَ تَعَالَى اور بہنو مجاہدِ تحریکِ مدد صاحبہ محمد احمد صاحب عدیب بھی اپنی پیرانہ سالی کے باوجود شروع سے تشریف فرمائے اور بے شمار لوگ یہاں موجود ہیں بہت قیمتی عظم سے بھرپور تحقیقی باتیں بھی آ چکیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک نظام بنایا کتاب اللہ کا آسمانی کتاب نازل فرمائی دوسرا نظام ہے رجال اللہ ہر کتاب کے ساتھ اللہ نے کچھ اپنے مخصوص بندے بھیجے خالی پیغمبر نہیں بھیجے پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیجی خالی کتاب نہیں بھیجی کتاب کے ساتھ نبی بھیجے سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربوث فرمایا اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں خاتم المرسلین ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں آپ ہی کی نبوت قیامت تک چلے گی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ مخصوص افراد دیئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے بہت غور سے یہ بات ہے نشیق علی جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ پچھلے انبیاء اکرام میں ہوتا یہ تھا کہ ایک نبی آئے پیغمبر آئے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا شریعت پہنچائی دین پہنچایا ان کا وقت پورا ہوگی اللہ نے ان کو اپنے پاس بھلا لیا شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا اس لئے کہ شیطان تو قیامت تک کی زندگی مانگ کے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کے آیا ہے کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سجدہ نہیں کیا انسان کو اللہ نے وجہ پوچھی وجہ بتلائی اس نے محلت مانگی جب اللہ نے دربار سے نکال دیا تو وجہ بتلائی اس نے محلت مانگی اللہ نے محلت دے دی جب محلت دے دی تو اس نے کہا قرآن میں اللہ نے نقل کیا قالف اب عزتی کا لاغبی انہو مجمعین اے اللہ تیری عزت کی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ نے کہا کہ میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں کو بہکاؤں گا اور میرا اعلان سن لے کہ جو تیرے طریقے پر چلیں گے ان سے میں جہنم کو دوزہ کبر دوں گا قرآن میں اللہ تعالی نے انسانوں کو بتلانے کے لیے سوالاک نبی رسول بھیجے سب سے آخر میں اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر اپنے حبیب اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پچھلی جتنی باتیں باقی رکھنی تھی وہ اس شریعت میں شامل کر کے اب پرانے جتنے دین آئے تھے جتنے طریقے آئے تھے جتنی کتابیں آئیں تھیں اللہ تعالی نے ان سب کو منسوخ کر دیا اب طریقہ چلے گا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شریعت چلے گی شریعت اسلامی یہ ایک موٹی سی بات میں نے آپ کو بتلائی پچھلے ایک نبی آ کر جاتے تھے شیطان گربڑی پیدا کر دیتا تھا دوسرے نبی آ کر کے چھٹنی کرتے تھے دوسرے نبی گئے شیطان نے پھر حرکت کر دی اور دین میں ملاوٹ کر دی اور بگا دیا تیسرے نبی آ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں اب اگر شیطان گربڑی کر دے تو کیا ہوگا اور خور سے سنیے گا بہت مختصر بولوں گا ہردیل عزیز مقریمانہ کفیر اشرف صاحبی موجود ہیں اور جو جو لوگوں موجود ہیں وہ تقریبا ساڑھے بارہ پون بجرہ ہیں آج طبیعت میں ہماری گربڑ تھی لیکن یہ مشن کے جلسہ تھا لہٰذا چاہے چار پائے بھی لتکی آتے آنا تھا آپ دعا کر دیجئے ہاں تو پچھلے انبیاء اکرام گئے شیطان نے گربڑی کی دوسرے نبی آگئے پھر گربڑی ہوئی تیسرے نبی آگئے پھر گربڑی ہوئی چوتھے نبی آگئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں اب اگر گربڑی ہوگئی تو کیا ہوگا سمجھے سوال اس گربڑی کی حفاظت کا نام ہے حضرت صحابہ اکرام بات سمجھے مختصر جواب تفصیلات پھر کبھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وہ مرد اور وہ عورتیں دیں کہ ان کے لئے جان مال عزت عبرو اولاد کسی کی کوئی قیمت نہیں تھی شریعت کی قیمت تھی ظاہر بات ہے ان کو اللہ تعالی نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اپنے نبی کے لئے منتقب کر دیا تھا خوب اچھے طرح یاد رکھئے گا بہت سے لوگ پڑھے لکھے بے کوفی میں کہہ دیتے ہیں وہ بھی انسان ہم بھی انسان تم ان سے کہتے ہیں کی ایک بڑا سا آئینہ گھر میں لگا لو نہ ملے تو کسی دکان میں چلے جاؤ جہاں بڑا آئینہ لگا ہو اور اپنی شکل دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہو تو بھی انسان ہم بھی انسان کہیں نا مشفرہ صحیح ہے نا کہ کسی بڑی دکان میں چلے جائیں جہاں بڑا سا شیشہ لگا ہوتا ہے اور اپنی شکل دیکھیں کہ آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں شیطان بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوگا اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی حفاظت کے لئے نمبر ایک خود وعدہ کیا ہم نے ذکر اتارا ہم اس کی حفاظت کریں گے ایک تو اللہ نے وعدہ کیا پچھلی ساری شریعتوں میں کہیں بھی اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حفاظت انسانوں سے ہوگی دنیا دارو الاسباب فرشتے نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شاگر ادا فرمائے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ اپنی آسمانی کتابوں میں کر رکھا ہے کس میں کر رکھا ہے سور فتح کی آخری آیت پر لکھنوں والوں نے پچاسو اور سیکلوں مرتبہ سنا ہوگا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُوا أَشْدَّا وَلَى الْكُفَّارُ وَحَمَاهُوا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہے کون ہے بھائی ساتھ کون ہے ساتھ آج کے کرک لوگ ساتھ کون ہے اچھا دنیا میں ہر دور میں کرک لوگ پیدا ہوئے ہیں آج بھی ایک آج کرک پیدا ہیں مرآبدالعظیم صاحب نے اس کا اشارہ کیا تو دنیا کا بھی سنکیوں اور کرکوں سے خالی نہیں رہی لیکن ان کروں کے کرک اور سنکی لوگوں کے علاج کرنے والوں سے بھی دنیا خالی نہیں ہے علاج کرنے والے موجود ہیں اگر کسی کو اپنے سنک پر فقر ہے تو ہم کو اپنے ایمان پر فقر ہے ہمیں علاج کرنا بھی آتا تو یہ تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ ان کی مثال ہم نے تورات میں بیان کی انجیل میں بیان کی آپ کو بتانی ہی ضرورت نہیں ہے تورات اللہ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری اور انجیل اللہ کی وہ آسمانی کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے آمد سے چھ سو سال پہلے اور تقریباً پندرہ سو سال پہلے چھ سو سال جب نبی کا تو تذکرہ آئے ابوبا کرو ان کے باپ اور دادا اور پردادہ کا بھی پتہ نہیں ہے عمر ان کے باپ دادا پردادہ کا پتہ نہیں عثمان ان کے باپ دادا پردادہ کا پتہ نہیں ہے علی ان کے باپ دادا پردادہ کا پتہ نہیں ہے امی حضرت عائشہ کے باپ دادا اوپر دادا کا پتہ نہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں ان حضرات کا تذکرہ کیا بات سمجھ رہے ہیں کیوں کیا اللہ کو معلوم تھا کہ حکومتیں تبدیل ہوں گی تو کچھ کرک پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے قرآن دے دیا کہ ایمان والوں تمہارے لیے تو قرآن ہے ایمان والوں تمہارے لیے نبی ہیں ایمان والوں تمہارے لیے نبی کے شاگرد و شادہ ہیں نبی کی بیٹیاں نبی کی بیویاں نبی کی اصحاب ہیں اور باقی لوگوں کے لیے ذرہ بحیدری بزر بن ہے ہنٹر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیوں اب کوئی نبی دوسرے آنے والے نہیں پھر نوٹ کیجئے اب اگر کوئی شریعت میں گربلی کر دے تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا نبی کو بھیجا اور وہ ٹیم نبی کو دی جو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں شریعت قربان نہیں کر سکتے ہیں سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اسی ٹیم میں ایک نام ہے امی حضرت عائشہ کی ابھی آپ نے ان کی خدمات سنی ملایا ہے ڈاکٹر اکرم صاحب ندبی جنہوں نے دس ہزار حدیث کی بڑی محدثات یعنی وہ عورتیں جو حدیث کی امام گزیری اسپیشلش خالی تعلیم یافتہ نے اسپیشلش ان کا تذکرہ چالیس جلدوں میں لکھا ہے دیکھنے میں دیکھئے کتنے چیزیں ساتھ ہیں کہ اگر کوئی بتلاوے نہ تو آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ اتنا بڑا آدمی یہاں سے آگے چلا گیا امانداری سے بتلائیے اگر اعلان نہ ہو تو آپ سمجھ پائیں گے یہ ہے ہمارے اکابر کا کمال وہ زیادہ کر رو فر میں نہیں رہتے کام کرتے چالیس جلدوں میں کتاب لکھنا آپ نے سلسلہ جاری ہے کوئی معمولی بات ہے اتنا بڑا آدمی آپ سے خطاب کر کے گیا وہ کیا کہہ کے گیا کہ جتنی محدثات دس ہزار حدیث کی اسپیشلش خواتین کونوں تذکرہ کیا ان میں سب سے زیادہ علمی اعتبار سے جو نام ہے واضح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا کے گئے علمی کے اعتبار غستاخی ہوگی ایک منٹ حضرت مولانا کی ہم لوگ تعلیہ نہیں بجانے والے ہیں ہم لوگ کے کام نعرے سننے کے عادی ہیں تعلیہ بجانے والوں کے عادی نہیں ہیں لہذا اگر آپ کیوں مولانا کے کوئی جملہ مولانا کا کوئی پیرگراف اچھا لگے تو اس کا جواہم نعرے سے دیجئے گا تعلیہ سے نہیں دیجئے گا تو بڑی علمہ ابھی آپ کو بتلایا میں دہرہا رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ ہو جاتا تھا ان کو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے پوچھتے تھے امی عائشہ آپ بتلائیے آپ نبی کے علم کی وارث اس کے ساتھ یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو علم سے آرستہ کریں اور ملانا صدی اللہ علمان صاحب بازنی کے بعد علم دین سے آرستہ کریں اور موجودہ دور میں عورتوں کے نام پر جتنی سیاست ہو رہی ہے پھول جاؤ دنیا کے احساسات کر رہی ہے آپ اعلان کرو ہم امی عائشہ کے فرزن ہم ہر حال میں شریعت پر قرآن پر حدیث پر چلیں گے تم جتنے قانون بناو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں عمل ہمیں کرنا یہ ہم کو دیکھ کرنا پڑے گا بڑی تعداد میں خواتین آئیں حضرت عائشہ صدیقہ کا علم تقویہ تحارت واقعہ جس کے حوالے سے ابھی بات آئی منافقین کے جو سب سے بڑا سردار تھا ایک واقعہ کے حوالے سے اس بدبخت نے الزام لگایا اور اتنا برا الزام کہ اتنے زیادہ گندہ الزام کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا پھیل گئی پربغنڈا کرنے میں آج بھی ماہر ہے پربغنڈے کے رنیا میں چھوٹ کو اتنی بار کہو کہ صد سمجھے جائے قرآن نے کہا جو آیات پڑھی ہمارے پچھلے بزرگوں نے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جو اس کا گروہ گھنٹال تھا جس نے یہ خبر اڑائی تھی اللہ کا اعلان ہے اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے کس کا اعلان ہے قرآن میں اعلان ہے ہاں دو تین صحابہ جو مخلص ایمان والے تھے پربغنڈے سے متاثر ہو گئے ایک مہینہ گزر گیا کتنے دنوں گزر گئے عجیب و غریب صورت حضرت عائشہ کو پتہ نہیں نبی بھی ذرا سے روٹھے روٹھے بس سلام دعا کر لیں بس حضرت عائشہ نے چھٹی مانگ دی کہ اپنے گھر چلے جائیں وہاں ایک واقعہ ہوا تب ان کو علم ہوا ہے روتے روتے خود بیان کرتی ہیں یا ایسا بیان ہے کہ جب مہدیس حدیث میں پڑھاتا ہے تو خود بھی روتا ہے اور پڑھنے والے بھی روتے ہیں سعید بھن انہی آئی روتے ہوئے گزر گئی دن بر روتے ہوئے گزر گئی بڑا الزام تھا اسلام کتنا عجیب و غریب مذہب ہے کہ اللہ کے رویے ایک مہینہ گزر گیا معاملہ صاحب نہیں ہو رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا رائے ہیں تم نے کیسا پایا آئیشہ کو ان کی سہیلیوں سے پوچھ رہے ہیں تم نے کیسا پایا آئیشہ کو صدیق اکبر جو نبی کے سب سے قریبی فکرمند ہے ان کی بیٹی کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے حضرت آئیشہ بیان کرتی بڑے عجب و غریب حضرت ابو بکر بھی ہیں حضرت آئیشہ کی والدہ بھی باپ بھی شوہر بھی اور نبی کیا فرما رہا ہے کہ آئیشہ اللہ رحمان و رحیم ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو تو سغول کیجئے کتنا نازک معاملہ ہے اگر چوک ہو گئی ہے غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناتے تو اللہ سے معافی مانگ لو کیا کہہ سکتی ہے حضرت آئیشہ کیا کہہ سکتی ہے کہتی ہے دو دن سے روتے روتے کتنے روئے لیکن اس وقت آنکھوں کے آنسوں خوشک ہو گئے لیکن اس کے بعد جو جواب دیا ہے خدا کی قسم وہ فقاحت اور بلاغت کا شاہکار جواب ہے مختصر ترین عربی میں جو جواب ہیں اس کا آپ شاکر اردن بتلا رہے ہیں حضرت آئیشہ مخاطب کر کے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کو کہ یہ بات ایسی کہی گئی ہے کہ اگر میں اپنی برات کا اظہار کروں کہ یہ بات غلط ہے اور یقیناً غلط ہے اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں مضمون سنیے مضمون کتنی بڑی عالمہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بات غلط ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں آپ لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے آپ لوگ پرووینڈا اسا ہوا اور اگر میں اعتراف کرنوں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے حالانکہ نہیں ہوئی ہے اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ مان لیں گے لہذا اس وقت ہم سب اتنا جواب دیتے ہیں جو جواب دیا تھا حضرت یعقوب حضرت یوسف کے والد نے اپنے ان بیٹوں کو جنہوں نے کہانی گڑ کر کے آ کر کے وطل آیا تھا کہ یوسف کے ساتھ یہ ہوا اس وقت حضرت یعقوب نے جو کہا تھا ہمارا بس وہی جواب ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ ہم سبر جمیل کرتے ہیں اور اللہ سے مزد مانگتے ہیں جو کچھ یہ لوگ بیان کر رہے ہیں بس یہ کہہ کے خامش ہو کر چلی گئے آپ تصور کیجئے کتنا فاضلانہ جواب ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نے جو کہا تھا میں خادم اتنی بات دہرا کر کے اس زیادہ نہیں کہتی کہتی ہیں دل میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ برات کریں گے لیکن خواب دکھلا دیں گے کسی فرشتے سے کہلا دیں گے یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رب العالمین ہماری برات میں دو رکو پورے نازل فرمائیں گے قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے جا کر کے ادھر لیڑ گئی کہتی ہے ہم وہاں تھے اور ابھی میرے باپ میری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے نہیں سوال کے بعد وہ لیڑ گئی کہ آثار وحی نازل وحی کے آثار حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر قرآن کی آیات انہ اللہذینے جاؤو بلیف کس و تم مینکم یہ پورا قرآن آپ پڑھئیے ہمارے بعد بذرگوں نے سنایا بات جگہ ہمیں صرف اس میں تین آیتیں الگ الگ اس کا ترجمہ سنانا ہے کہ وہ تو براج جو ظاہر کی اللہ نے ظاہر کی جو مخلصی ایمان والے تھے تین دو مرد ایک عورت جو پروپگنڈے سے متحصر ہو گئے تھے اللہ نے کہا توبہ کر لے انہوں نے توبہ کر لی لیکن جو گروہ ہنٹال تھا وہ کہاں توبہ کرنے والا اس کی اولادیں آج بھی توبہ کرنے والی نہیں ہیں پتہ چلے گا مرنے کے بعد قرآن کا اعلان ہے میرا اعلان نہیں ہے ہم کچھ نہیں کہتے قرآن نے کہہ دیا جو اس میں گروہ گھنٹال ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے تو اس کے فکر اس کی اولادوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے قرآن کا اعلان ہے کیا برمارے اللہ جب تم اس کو اپنی زبانوں پر لائے اس واقعے کو اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر تم نے اس بات کو شیئر کیا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کیا جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اور افواہیں تم نے پھیلائیں اور سنیں اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ کی بات سن لو وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمِ تم نے اس کو ہلکا معاملہ سمجھا ہے کہ اللہ کا نزدیک بہت بڑا معاملہ ہے کون کہہ رہا ہے تم نے اس کو ہلکا سمجھا اللہ نے اس کو بہت بڑا معاملہ رب العالمین اس بہتان کو اور اس کے ساتھ اللہ کیا فرما رہے ہیں لولا عربی والوں سے پوچھو لولا کے لفظ استعمال کب ہوتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا تم نے بات سنی کیسے قرآن کا انداز دیکھئے لولا اس سمجھے تم ہو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ الزام سنا قل تم تم کہتے اسے بہت فوراں کہتے سوچنے کا ٹیم نہیں قل تم مَا يَقُونُ لَنَا اَنَّتَكَلَّمَ بِحَذَا ہمارے لئے جاہز نہیں کہ ہم اس پر گفتوگو کریں سبحانہ کا حَذَا بُحْتَانُ نَزِيم اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ کہے یہ تم نے فوراں کیوں نہیں کہا فوراں دولا اس سمجھے تم ہو قل تم مَا يَقُونُ لَنَا اَنَّتَكَلَّمَ بِحَذَا سبحانہ کا حَذَا بُحْتَانُ نَزِيم اور اسی کے مضمون میں آگے سن لو اللہ کیا کہہ رہے ہیں آئندہ اس بات کو کبھی زبان پر نہ لانا کون کہہ رہا ہے اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ ایسی بات تم کبھی بھی کہو انکن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اگر تم اسی معاہد بھی جو محمد عبدالعیم صاحب سنائی لُعِنُوا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَة ایسے لوگوں دنیا وَالْآخِرَةَ میں لانت ہو لانت سے بلی کوئی بددوا نہیں اللہ کی طرف سے لانت ہے ہم کیا لانت بھیجیں گے اتنا اہم معاملہ ہے قرآن کا میں نے انداز بتایا مجھے قرآن کا مضبون نہیں سنانا آپ نے بار بار سنا قرآن کا انداز بتا رہا ہے رب العالمی کہہ رہا ہے تم نے سوچا کہے سے اس کو اور آگے اللہ کہہ رہا ہے آئندہ کبھی اس کو زبان پر مطلع نہ اگر ایمان والے ہو اب آپ بتلائیے اب اگر اس کو کوئی زبان پر لاتا ہے بدتمیزی کے ساتھ تو وہ ایمان والا ہوگا وہ ایمان والا ہوگا پوری دنیا کے مفتی فتوہ دے دیں اللہ کے فتوہ کے آگے چلے گی پوری دنیا کے مفتی فتوہ دے دیں میڈیا اور اکبار والے فتوہ دے دیں اکبار میں آتا ہے نا دونوں گروپ کے ساتھ فلانے مسلمان فلانے مسلمان ہاں اکبار والے فتوہ شائع کرتے ہیں ان کے لنگویج یہ یہ سمجھ گئے نا فلانے مسلمان فلانے مسلمان چھوٹی شنگ کا مسلمان بری شنگ مسلمان پوری دنیا مل کر مسلمان کہے قرآن کی آیت کا انکار حضرت عائشہ پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ سمجھا رہا ہے تمہیں کہ ایسی بات کبھی تم دہراؤ انگن تم مومنی اگر ایمان والے ہو اما عائشہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات ان کے عفت زندہ بات صدیق کی بیٹی صدیقہ صدیق کی بیٹی صدیقہ محبوب رب العالمین زندہ بات حضرت مولانا مطین الحق عسانہ صاحب زندہ بات سنی مجلس عمل زندہ بات اما عائشہ زندہ بات ہمارے ماں برن زندہ بات ہمارے نوجوان زندہ بات امت کی ماں زندہ بات سنی مسلمان زندہ بات زندہ بات زندہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف کے سب سے بڑے علم بردار سارے بیویوں کے لئے باری متعین کر رکھی تھی ذرا غور کیجئے گا حضرت عائشہ کون ہے روزانہ نبی پوچھ رہے ہیں آج کس کی باری ہے نبی بیمار ہے فاللہ کی طرف سے وقت متعین ہے وصال کا باری کے خلاف نہیں کر سکتے ہو دل میں حضرت عائشہ بسیں کہ ہماری روح ہوا نکلے جہاں عائشہ کا حجرہ ہے اس لئے کہ پیغمبر جہاں انتقال کرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی اپنا مطفن بنانا چاہے رہے ہیں لیکن باری ہے دوسرے کی دل میں طلب عائشہ کی باری ہے دوسرے کی نبی پہ انصافی نہیں کر سکتے روز پوچھ رہے ہیں کس کی باری عائشہ کے باری کب آئی جو ازواج متحرات لین سے تھی جن کی باریاں تھی وہ نبی کے اس عمل کو اور سوال کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ دل میں عائشہ سبھی ہیں دل میں لیکن اس وقت آخری وقت میں عائشہ دل میں بسی ہیں تو ساری بیویوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو وقف کر دی کہ عائشہ آپ کو ہم اپنی ساری باریاں احسار کر کے ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حجرے میں پہنچے وہیں آپ کا وصال ہو گیا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ علماء دیوبن کا عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر آرام فرما رہے ہیں وہ عرش آزم سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جس زمین کے جس حصے پر آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کا روزہ جو قبر مبارک ہے جس زمین پر آپ کا بدنٹے چھو رہا ہے وہ عرش آزم سے افضل ہے اور وہ زمین وہ حجرہ کس کا ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی اس جگہ کو حضرت عائشہ کے لیے اور اس کے بعد حضرت عائشہ کے سب سے چہیتے شہور اور نبی کے سب سے چہوتی بیوی کے لیے تو ایک کر رکھا تھا کوئی اس میں کچھ کر سکتا ابو بخ صدیق بھی بغل میں ہے حضرت عائشہ کے والد حضرت عمر نے جب تیر لگا اور شہید ہوئے پہلی محرم شہادت کری نے کہہ لائے اللہ اکبر کہ جا کے امی عائشہ سے پوچھ کے آؤ عمر کی تمنہ یہ ہے کہ ہمارے دو ساتھی جہاں پر مطفون ہیں وہاں عمر بھی دفن کر دیا جائے اجازت لے کے آؤ اگر اجازت دے دیں تو یہاں دفن کر دینا ورنہ جنت البقی میں جا کے دفن کر دینا حضرت عمر آیا قاسق پوچھ رہے حضرت عائشہ سے حجرہ تو حضرت عائشہ کا ہے نا بلا پرمیشن کے نہیں آسکتے صحابہ دیکھو حضرت عمر فل پاور ہیں لیکن پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے عائشہ کا مقام سمجھو اور نبی صور کی محبت سمجھو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی میرے باپ ہیں اور میرے شوہر ہیں اپنے لیے کہ جب بھی ہماری وقت آوے تو یہاں دفن ہو لیکن عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں کمال حضرت عمر کی عدالت کا زندگی میں پوچھا اور یہ کہہ کے شہادت پائی کہ مرنے کے بعد ایک بار اور پوچھ لینا اس لئے کہ زندگی میں کبھی کبھی آدمی دباؤ میں اجازت دے دیتا ہے مرنے کے بعد وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے کیا کیا لوگ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں انتقال کے بعد ان کی ہدایت میں آگے پوچھا گیا کہ نہیں نہیں میں نے کسی دباؤ میں اجازت نہیں دیئے میں نے عمر پر اپنا کو ترجیح دیئے ان کے زندگی میں دیئے تو مرنے کے بعد ہی میں اپنی بات سے پلٹنے والی نہیں ہوں تو حضرت عمر وادفن کیے گا زندہ بات 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 کتنے بڑے معلومات تھیں بات آ چکی اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں یعنی جتنا علم و امت کو ملا ہے اس کا آدھا نہیں تو چوتھائی علم حضرت عائشہ سے ملا ہے چوتھائی علم و امت کو قرآن و سنت کا عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے صدیقہ کائنات نبی کی سب سے چہیتی بیوی آخری بات سنو آخری بات سنو کیا تعلق تھا جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی ذرا غور سے سنو جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی یعنی نبی اپنی بیویوں سے جو کہہ رہے ہیں آج کے بدبخ لوگ زبان کھولیں گے تو نبی کی بیویوں نے دوسری بیویوں نے جو ہم سب کی ماں ہیں ساری بیویاں ماں ہیں لیکن وہ آپس میں سوکنے ہیں ان کو حق ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے اس دن صحابہ حضیعہ تحفے زیادہ بھیجتے تھے کہ نبی کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے تو آج اگر حضیعہ تحفہ بھیجیں گے تو نبی خوش ہو جائیں گے اور نبی خوش ہو گئے زندگی بن گئی نبی خوش ہو گئے کمیاب ہو گئے ہم تو دیگر بیویوں نے بہت غور سے یہ واقعہ دیاز رکھنا بس یہی پر میرا بیان ختم ہو جائے گا دیگر بیویوں جو ہم سب کی ماں سب جنتی سب نبی کی بیویاں سب کا مقام و مرتبہ مگر حضرت عائشہ کون ہے بیویوں نے کہلایا اور کس سے کہلایا حضرت فاطمہ سے کس سے کہلایا خود تو کہنے کی حمت نہیں ہوئی نبی کی چہیتی بھی گئی حضرت فاطمہ تین کا انتقال ہو چکا ہے خالی حضرت فاطمہ بچیں تو کسی کی چار بیٹیاں ہوں تین کا انتقال ہو جائے تو ساری محبت چہتی کے ساتھ ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی حضرت فاطمہ کو وکیل بنایا کہ کہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابباجان سے کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ جب ہم لوگ کے گھروں میں آپ کا قیام رہتا ہے تب بھی تو کچھ حضیت احفہ بھیجا کریں ہم لوگ کے گھر میں قیام رہتا ہے سارا حضیت احفہ حضرت عائشہ کی دن ہوتا ہے اللہ اکبر ایک جنرل بات تھی نبی کچھ بھی کہہ سکتے تھے مگر سنو آئیشہ کون سنو آئیشہ کون اس سوال پر جانتے ہیں نبی نے کیا فرمایا پڑھو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں ان کو خطاب کر کے اپنی ساری بیویوں سے لا توزونی فی آئیشہ آئیشہ کے مسئلے میں ہمیں تکلیف مت دو آئیشہ اپنی بیویوں سے کہہ رہا ہے آج کوئی بدبخص ان کو تکلیف دے گا دنیا میں کچھ ہو نہ ہو مرنے کے بعد جو ہوگا اس کو پتا چل جائے گا لا توزونی فی آئیشہ آئیشہ کے مسئلے میں مجھے تکلیف مت دو اور اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں فاطمہ کیا تم تو ان سے محبت رہی جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا اس سے محبت نہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں ازواج متحرات نے خالی چھوٹا تا مطالبہ کیا تھا کیا دیا تحفے والے اور لوگوں کے خیال لکھے تو نبی فرما رہے ہیں لا توزونی فی آئیشہ اتنا ہے آج کوئی بدبخت ان کو گالیاں بکے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ملون کوئی ہوگا ہمارا ایمان ہے ہماری جان ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر کبھی حضرت آئیشہ کی عقیدت و محبت و ایمان اور ایک طرف جان ایک طرف جان ہوگی اور ایک طرف آئیشہ ہوں گی تو ہم آئیشہ کے ساتھ ہوں گے اپنی جان کے ساتھ نہیں ہوں گے نارے تکبیر امہ آئیشہ زندہ بات زندہ بات آپ کا دوبتہ زندہ بات زندہ بات امہ آئیشہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات لوگوں کو غلط فہمیاں اور ایک لطیفہ ساتھ میں سن لو اس لئے مولانا کفیش شبہ تشریف فرما ہے لکھا ہے کسی نے صحیح بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے لطیفہ ہو کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ نے امہ آئیشہ رضی اللہ فرمایا کہ صاحب ہم نبی کی بیٹی ہیں آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں ہم نبی کی بیٹی ہیں سنو عقیدے کی بھی بات ہے لیکن کام کی بات لطیفے میں سنو ہم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں اور آپ کس کی بیٹی ہیں آپ کس کی بیٹی ہیں تو مرتبہ کس کا بڑا ہوا نبی کی بیٹی کا کہ صدیق کی بیٹی کا فوم تو یہ نہیں کر لانا ان کے سوال کا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں تو میری پوزیشن زیادہ ہے آپ سے آئے آئے کسی بڑی عالیمہ اور فاضلت یہ حضرت عائشہ کچھ نہیں کہا اتنی پیاری بات بتلائی ہے کہ میرے نوجوانوں و بزرگوں میری ماں بہنیں اس کو یاد کر کے چلی جاؤں حضرت عائشہ نے فرمایا بیٹی تم نے سچ کہا تم نبی کی بیٹی ہو میں صدیق اکبر کی بیٹی ہوں لیکن بیٹی اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کل جنت میں ہم نبی کے ساتھ ہوں گے تم علی کے ساتھ ہوگے اور نبی اوپر ہوں گے کیا علی اوپر ہوں گے کہلے بیٹی تمہاری بات صحیح ہے تم نبی کی بیٹی ہو ہم ببو بکر کی بیٹی ہیں لیکن جنت میں بیوی میہ بیوی ایک ساتھ رہیں گے نا جنت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور تم کس کا ساتھ ہوگی اور اس کے بعد گلے سے لگا لیا بیٹی تمہارے مرتبے کیا کہنے تم نبی کی بیٹی ہو لیکن ایک بات فرمائی یہ بات بھی ذہن میں رکھئے گا لالبجکل بہت لالبجکل ہی بات کرتے ہیں اس لیے آج کی یہ کانفرنس میں دل کی گہرائیوں سے معنی عبدالولی صاحب ان کی پوری ٹیم کو سارے نوجوانوں کو اور آپ کو اور جتنی آنے والی خواتین ہیں اور جو آنا چاہتی نہیں آئی ہیں اور سلک میں پورے لکھنوں کے غیور نوجوانوں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی یہ آواز کاش بدتمیزوں اور بدبختوں تک بھی پہنچ جائے اور حکومت تک بھی پہنچ جائے کہ حکومت ہمارے ایمان سے اور ہمارے عقیدت سے کھلگال کرنے والوں پر زیادہ توجہ نہ دے ورنہ بارحال پہ جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم نے کہہ دیا ایک طرف ہمیں آئیشہ ہیں اور ایک طرف ہماری جان ہیں تو ہمیں آئیشہ پیاری ہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے اللہ تعالی اللہ پاک ہمیں اسی عقیدت کے ساتھ صحابہ اکرام ہمارا ایمان ہے صحابہ اکرام ہمارا دین ہے صحابہ اکرام قرآن کا موضوع ہے صحابہ اکرام حدیث کا موضوع ہے ہمیں آئیشہ قرآن کا موضوع ہے ہمیں آئیشہ حدیث کا موضوع ہے ہمیں آئیشہ سارے اہل ایمان کی دل کی دھرکن ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے اور جب وقت آخر آئے تو ان کی محبت کے ساتھ جائیں اور ان کا مشن ہماری خواتین آئی ہیں گھر کو اسلامی ماحول میں ڈھالنا یہ حضرت عائشہ کی تعلیمات کا حصہ ہے دنیا کیا پرابغنڈا کر رہی ہے دماغ سے نکال دو ہمیں قرآن سنت نبی صحابہ امات المومنین نبی کی بیٹیاں اور حضرت عائشہ کے مشن پر چلنا ہے اپنے گھر کو بھی اسلامی بنانا ہے اپنے زندگیوں کو اسلامی بنانا ہے و آخر دعوانہ